اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو آر چینل تو آج میں آپ کے شامنے لے کے آئے ہوں ہلوائی سٹائل چھولے کی ریسپی جو بہت بڑی ریسپی اور سب ہی کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلی فرنڈز آج کی ہماری مردہ سی ریسپی کی شروعات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں چینل پر نیو ہے تو میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لینا تاکہ میرے ہر ایک نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے جو ایک کپ ہے وہ چھولے لے لیے تھے یعنی کہ کابولی چنا بھی بولتے ہیں تو اسے میں نے رات کو ہی بھیگو کے رکھ دیا تھا تو دیکھیں یہ اچھے سے بھیگ چکے ہیں تو اب اس کا جو پانی ہے ہم نکال لیں گے کیونکہ ہمیں اسے پریسر گوکر میں ڈال کے اس کو اُبال لینا ہے تو چلیے سب سے پہلے ایک پریسر گوکر لے لیتے ہیں تو پھر اس میں ڈال دیں گے ہم نے جو چھولے پیگو کے رکھ دیئے تھے وہ ڈال دیں گے پھر ہم اس میں ڈالنے والے ہیں گرم مسالہ کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے ہم اس میں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے تین سے چار چھوٹے والے ترج لے لیے ہیں پھر دالچینی آٹھ سے دس کالی میری اور دو بڑی الائچی اسے ڈالنے کے بعد ہم ڈال دیں گے سواد انوسال نمک یا سواد انوسال بھی ڈال سکتے ہو یہاں پہ میں نے ہاف چمچ ڈالا ہوا ہے نمک اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے گرم پانی کیونکہ گرم پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ یہ جلدی پروسیس کی کوک ہونے کی چالو ہو جائے گی اور یہ اچھے سے جلدی سے بوائل بھی ہو جائے گے تو یہاں پہ اتنا پانی ڈالنا ہے جتنا میں چھولے کو چھولے کے اوپر تک پانی رہنا چاہیے اسے میں نے ایک ہائی فلم پہ ایک بھی سل لے کے بعد میں پندرہ سے بیس منٹ لو فلم پہ رکھا ہوا تھا تو جب تک چھولے ہمارے اُبال رہے تب تک ہم اس کی گریوی بھی ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک پین گرم کر لیا ہے اس میں دو بڑے چمچ جو ہے وہ میں اوئل ڈال دوں گی تو دیکھیں یہاں پہ دو بڑے چمچ اوئل ڈالنے کے بعد میں ایک چمچ ڈال دوں گی بٹر اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ گے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ یہ پوری ریسیپی بٹر یہاں دیسی گی میں بھی بنا سکتے ہیں تو بٹر کو اچھے سے کر لیتے ہیں پہلے ملٹ تو یہاں پہ بٹر جو ہے ہمارا اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اور اوئل اور بٹر اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو پھر ایک چمچ جیرہ ڈال دیں گے ہم اس میں اور ہاف چمچ ڈال دیں گے ہم ہنگ تو دیکھیں یہاں پہ ہاف چمچ ہنگ ڈال دیئے اور اسے ہم اچھے سے سوٹے کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ جیرے کو جو ہے وہ ہم 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے اچھے سے فرائے ہونے دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی بارک کٹی ہوئی پیاس اور پیاس کو ہم لگا دار چلاتے ہوئے جو ہے وہ ہلکا ہلکا براؤن کلر کا ہونے تک اسے اچھے سے بھون لیں گے تو پیاس بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ تو اسے بھی ہم چلاتے ہوئے جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے یعنی کی پیاس کے ساتھ اسے ہم بھون لیں گے تو دیکھیں اسے میڈیم فلم پہ ہی ہمیں بھوننا ہے تو دیکھیں اچھے سے یہ بھی بھون چکا ہے تو پھر ہم اس میں کچھ مسائلے ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے مسائلوں ملیا ہے سوادنوسا نمک ہاف چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ تنیا پاوڈر اور دو چمچ ڈال دوں گے میں لال میچ پاوڈر اور مسائلوں کو بھی ہم اچھے سے پیاز اور ادریکلیس ان کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی پڑی آنے والا ہے تو اسے ہم ایک منٹ کے لیے لگاتا چلاتے ہوئے بھون لیں گے تو دیکھیں مسائلوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کب دہیں دہیں کو اچھے سے ہمیں فیٹ کے لینا ہے کیونکہ اس کے لمس بلکل نہیں ہونے چاہیے دیکھیں جب مسائلے میں ڈالیں گے آپ دہیں تب ہی آپ گیس کا فلیم جو ہے وہ بلکل لو رکھیں گے کیونکہ ورنہ اس کے جو لمسے وہ رہ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دہیں ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے مسائلوں کے ساتھ پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے ٹرماتر کی پیسٹ تو دیکھیں یہاں پہ ٹرماتر کی پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے ڈال دیں گے تین سے چار چمچ ایملی کا پانی اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ایملی کے پانی سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی بڑی آتا ہے چھولے میں اور یہ بلکل ہی ہلوائی جیسے چھولے بنتے ہیں تو اسے اچھے سے جب تک میں مکس کر رہی ہوں تب تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لینا تو دیکھئے فرنڈس مسالوں کو اب ہم ڈک کے تھوڑی دیر پکنے دیں گے تو یہاں پہ میں نے ڈکن لگا دیا ہے اور اسے میں تین سے چار منٹ کے لیے لو فلم پہ پکنے دوں گی اور پھر دیکھئے فرنڈس تین سے چار منٹ کے بعد ہم ڈکن ہٹائیں گے اور ہمارا جو گریوی ہے یعنی کی مسالہ جو ہم نے بھوننے رکھا تھا وہ بہت ہی بڑیہ طریقے سے بھون چکا ہے کیونکہ اس نے جو چھوڑ دیا ہے یعنی کی ہماری گریوی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب اس میں ہم نورمل پانی نہیں ڈالیں گے میں نے جو چھولے کو اُبال کے رکھا ہے اس میں سے جو ایکسٹرہ پانی نکلا ہے ہم وہی پانی اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ چھولے کا پانی جو الگ سے ہم ڈالیں گے کا یوز کرنے والی ہوں تو میں نے ہاف کپ ڈالا ہے اور ابھی بھی مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں واپس سے ہاف کپ پانی جو ہے وہ ڈال دوں گی تو یہاں پہ دیکھئے ہمیں گریوی کی جو ٹھکنے سے اتنی ہی رکھنی ہے تو بس یہ اسے ایک منٹ کے لیے ہم اُبالنے دیں گے اور پھر ہم اس میں جو ہے وہ چھولے کو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے گریوی جو ہے اُبال رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو چھولے اُبال کے رکھے ہوئے ہے وہ ڈال دیں گے چھولے کا پانی تو ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اب چھولے ڈال دیں گے اور اسے ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اب یہ پتلا ہے اب یہ اسے ہم ڈک کے پانچ سے چھے منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ پکنے دیں گے تو دیکھئے فرینڈز پانچ سے چھے منٹ کے بعد ہمارے جو چھولے وہ بیلکول ہی ریڈی ہو چکے ہے یعنی دیکھئے کتنی بڑیہ طریقے سے یہ کوک ہو رہے ہے تو اسے ہم ایک بار سٹر کر لیں گے تو دیکھئے فرینڈز اس کی گریوی جو ہے بہت ہی بڑیہ لگ رہی ہے نہ ہی بہت پتلی نہ ہی بہت گاڑی تو پھر اسی سٹیج پہ ہم ڈال دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ ڈال دیں گے ہم کسوری میتھی یہ ہوم میٹ کسوری میتھی آپ کو اس کی ریسی پی چاہیے تو میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی پھر اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو فرینڈز پھر لاسٹ میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پھر ایک چمچ ڈال دیں گے یہاں پہ بٹر اگر آپ بٹر نہیں یوز کرنا چاہتے تو یہاں پہ دیسی گی کا بھی استعمال کر سکتے ہے اور پھر ہم ایک منٹ کے لیے اسے ڈک کے لو فلم پہ جو ہے کوک ہونے دیں گے کیونکہ بٹر جو اچھے سے مل ہو جائے تو دیکھیں فرنڈس ایک منٹ کے لیے ہم نے کوک واپس سے کر لیا تھا اور اب گیس کی فلم جو ہے وہ بن کر دیں گے اور بٹر جو ہے مل ہو چکا ہے تو ہمیں اسے ایک بات جو ہے مکس کر لیں گے اور ہمارے ہلوہ سٹائل چھولے بلکل بن کے ریڈی ہو چکے ہے تو فرنڈس آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میں ریسیبی اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کومیٹ اور سبسکرائب کرنا مت پھول نہ ملتے جلی سے نیو ریسیبی کے ساتھ اب تک لیے با 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 اللہ حافظ